کمیز وانگاوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر سبصیرات سے پہلے ابھی تک کی سرکیوں پر ایک نظر موسیقی اب پیشن خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرندر موڈی سی او پی چھویس موسمیاتی سربراہ اجلاس سورہ قائم متحدہ کے جراس کے موقع پر برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کے ساتھ دو طرف باتچیت کے لیے غلاز گو پہنچ گئے ہیں میٹنگ میں تقریبا دو سو ممالک کے مذاقراتکار دوہزار پندرہ کے پیریس موسمیاتی مہدی کے بعد سے زیر الٹوہ مسائل پر تباہ دلے خیال کریں گے وزیراعظم موڈی دو دن تک غلاز گو میں قیام کریں گے وزیراعظم کا غلاز گو میں خوٹل پہنچنے پر وہاں پر موجود ہندوستانی برادری کے نمائدوں نے گھرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا برطانیہ کی قیادت میں سی او پی چھبیس گدستہ روز شروع ہوئی اور بارہ نومبر تک جاری رہے گی اس کے لیے عالمی رہنماؤں کا آنا شروع ہو گیا ہے برطانیہ کے وزیراعظم بوری جانسن نے روم میں کہا ہے کہ اگر غلاز گو کانفرنس کامیاب نہ ہوئی تو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی تمام کوشش خاک میں مل جائے گی وزیراعظم موڈی نے جی ٹوئنٹی اور موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دلی سے روانگی سے قبل اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کیلئے اپنی طرف سے پوری عظم کے ساتھ کام کر رہا ہے موڈی نے کہا ہے کہ ہندوستان یہ بھی چاہتا ہے کہ کارون اکولامی کے لیے ہندوستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو بھی مناسب جگہ ملنی چاہیے دلی کے اسکولوں میں ڈیڑھ سال بعد جہاں رونک لوٹ آئی ہیں وہیں تمام اسکولوں میں بچوں کے خلکلاتے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں ملک میں کورونا کے تیزی سے کم ہو رہے ہیں ماملوں کو دیکھ کے ہوئے کئی ریاستوں میں آج سے پوری طرح اسکول کھول دیے گئی ہیں جبکہ کئی ریاستوں میں پہلے سے ہی اسکول کھول دیے گئے تھے دیبالی جیسے بڑے تہوار سے پہلے حکومت کا یہ بڑا قدم ہے دلی میں آج سے سب اسکول اور کالیج کھول دیے گئے ہیں واضح رہے کہ اسکول انتظامین کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ایک بار میں طربہ کی پچاس فیصد سے زیادہ کلاس میں موجود گی نہ ہو دلی ڈیزاسٹر منیجمنٹری آتھارٹی نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ کلاس خائبرڈ طریقے سے چلائے جائے جس کا مطلب آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسے بھی جاری رہیں گی واضح رہے کہ اسکول کھلنے پر کسی بھی والدین پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اسکول بیجے اس ساتھ میں اسکول انتظامین کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ٹیچرز نے کورونا کا ٹھیک کا لگوا لیا ہو واضح رہے کہ 98 فیصد تعلیمی سٹاپ نے کم از کم ایک ٹھیک کا لگوا لیا ہے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسکول میں بچے خانہ اور کتاب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرے اور تمام ٹیچرز کو ماسک لگانا لازمی ہوگا اس کی ساتھ ساتھ دو شفٹوں میں چلنے والے اسکول میں دونوں شفٹوں کے دوران کم از کم ایک گھنٹے کا وقفہ رکھنا پڑے گا یاد رہے کہ کورونا کے حالات میں بہتری کی وڑے سے سفتمبر میں نوہی سے باروی جماعت تک کی طلبہ کے لیے پہلے ہی اسکول کھول دیے گئے تھے آج سے دلے میں پوری صلاحیت کے ساتھ سرمہ حال اور ملٹی پلیکس بھی کھول دی جائیں گے اس سے قبل سرمہ حال میں صرف پچاس فیصد کی صلاحیت سے ہی کھولے گئے تھے ادھر شادی کی تقریب اور آخری رسومات میں شرکہ کی تعداد بھی صرف سو تھی جس کو بڑھا کرب دو سو کر دیا گیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نئی ہوتی تھی سمجھا بھی دیتی تھی میں مچھے سے آج سکول میں پہلے تو پورے سکول کو دیکھوں گی اچھے سے میں کورونا ٹائم میں پہلی بار سکول آئی ہوں نا اس کے لیے پڑھائی کریں گے اور کھیلیں گے ساتھ میں لنچ کھائیں گے اب ضرر روک وادی کا کرتے ہیں پیڈی پی صدر محبا مفتی کو آج ایک بار پھر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے اور پیڈی پی صدر کی رہاش کے باہر پولیس اور فورسز کو بھی تائنات کیا گیا ہے پیڈی پی صدر محبا مفتی کو آج ارونی کلگام کا دورہ کرنا تھا جہاں انہیں محلوک شاہد اعجاز کی گرجہ کا لواقین کے ساتھ ملاقات کرنی تھی شاہد اعجاز چند روز قبل ہی بابا پورا زینب پورا شپہ میں جامبہ ہوئے تھے اور پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ شاہد اعجاز کروس فائرنگ میں جامبہ ہوا تھا تاہم شاہد اعجاز کے افراد خانہ نے پولیس کے اس بیان کو مسترد کرنا تھا مسترد کر دیا ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلے کہ پیڈی پی صدر محبا مفتی کو آج ان کے گرجہ کا لواقین کے ساتھ بات کرنی تھی ملاقات کرنی تھی لیکن انتظامے کے جانب سے انہیں آج اجازت نہیں دی گئی ہے اور انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا ہے گھر کے باہر یعنی کہ ان کی سرکارش رہائش کا واقع گپکار میں ان کے گھر کے باہر گیٹ پر تالہ لگا دیا گیا جبکہ وہاں پر بکتنبر گاڑی کو بھی وہاں پر رکھا گیا ہے اور پولیس فورسز کو بھی وہاں پر تائنات کیا گیا ہے آج پیڈی پی صدر کو کلگام جانا تھا جہاں اسے اجازت نہیں دی گئی ہے سرینگر چلتے آپ نے نمائندی آہ تجمل کے پاس تجمل کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے پیڈی پی صدر کو ایک بار پھر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج شام بھی آج بعد دوپہر بھی پیڈی پی کے خیمے سے جو ہے پیڈی پی کی ایک میٹنگ بھی ہونے والی ہے دیکھیں اجلاس کور کمیٹی کا تین بجے کے بعد ہوگا جس میں کلٹیکل ایفیرز کمیٹی کے جو سیاسی امورات کے ممبر ہیں وہ تقریبا جس میں جمہو سے بھی کچھ لوگ ہیں مجھ سے نگر پھونس گئے ہیں اور یہ میٹنگ جو ہے تین بجے طلب کی گئی ہے پیڈی پی صدر محببہ مفتی کی رہائزگاہ تھا لیکن اسے قبر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ پیڈی پی صدر سابق وزیراللہ محببہ مفتی آہ شاید اجاز کے گھر جانا چاہتی تھی جو کہ سرنرل انتناک میں رہائش پذیر ہے ان کے افراد خانہ اور کل نہیں بلکہ بیتے اتوار کو بابا پورا زین پورا شپین میں جی سیار پی اپ کیمپ کے باہر ایک گولی چلنے کے نیجزے میں شاید اجاز کی موت واقعہ ہوئی اس کے بعد افراد خانہ پیڈی پی صدر نے ٹویٹ کیا تھا سیاسی نیٹرانے بھی ٹویٹ کیے تھے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا آج اسی کڑی کے پس منظر ہیں پیڈی پی صدر محبب مفتی ان کے گھر جانا چاہتی تھی تازیت پورسی کے لئے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا پروگرام تھا لیکن پروگرام دیتے ہی جمعہ کشمی پولیس کے جو باری نفری ہے ان کو محبب مفتی کے سرکاری رہاج کا واقعہ فیئر بھی اس سنگر میں ان کے باہر باقتربن گاڑی لگا دی گئی اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تاہم پارٹی ذرائع کے مطابق یہ انتہائی اہم تازیتی اجلاس تھا جو کہ شاید اجاز کے گھر پہ کرنا تھا ان کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کرنا تھا اور ہو سکا کہ وہاں پر محبب مفتی جو بیان جاری کچھ میں کئی نہ کئی سرکار جو ہیں وہ صحیح معلوم ہے اس معاملے اور اس کیس کے نزبت نزدی پہنچ جاتی ہے ادھر پلٹیکل ایفیرز کمیٹی کا اجلاس شایدور کے مطابق آج تین بجے شروع ہوگا جس کی صدارت از خود پیڑی پہ صدر محبب مفتی کریں گے لیکن کیا اس اجلاس کو بھی طلب کرنے کے بعد پرشانسن کی اجازت ملے گی یعنی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ فیلحال قدگنے یا پابدی جو ہے ڈیٹنشن جو ہے وہ خانہ جو ہے وہ صرف سرنرل انتاق میں شاید اجاز کے گھر کے ساتھ آہ تنزیت پورسی کے فیلحال پولیس نے روک گیا محبب مفتی کو گھر سے بہر آنے کی جات نہیں ہے لیکن جو پی ایسی کا اجلاس سے تین بجے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نرمی پرتی جائے گی اور اجلاس کو طلب کرنے میں شاید سیکیورٹی یا انتظامیاں کوئی پریشانی نہیں کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ سعید تجمل آپ کا یہ تھے سرنگر سے سعید تجمل تفصیت فرام کر رہے تھے جہاں پیڈی پی صدر محبب مفتی کو آج ایک بار پھر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں اسے خانہ نظر بند رکھا گیا ہے کیونکہ آج انہیں شاہد اجاز نامی نوجوان جو بابا پورا زینب پورا شپہ میں پولیس کا مانہ ہے کہ کراؤس پیرے میں ان کی موت ہوئی ہیں تاں ان کے گھر والوں نے اس بیان کو مسترد کیا اور ساتھی ساتھ آج ان کے گھر جا کر تازیت پورسی کے ساتھ ساتھ ان کے افراد خانہ سے بھی ملاقات کرنی تھی لیکن انتظامے کے جانب سے انہیں ایک بار پھر خانہ نظر بند رکھا گیا ہے اور بانا جاتا ہے کہ آج تین بجے پولیٹیکل ایفی اور اس کمیٹی کے پی ڈی پی کے آج میٹنگ ہے جس کی وہ صدارت کریں گے آیا کیا اس کی اجازت ملے گی یہ تو آہ تین بجے ہی پتہ چلے گا بڑھتے آنگے آہ بات اب موسم کی کرتے ہیں روان برس کے دوران اکتوبر کے مہینے میں تین بار برباری اور بارشے ہونے کے بعد وادی بر میں ریکارڈ توڑ شبانہ سردی کی لہر ہے گزش تشاہ وادی میں پہلگام میں سب سے زیادہ سرطرین علاقہ رہا ہے جہاں درج حرارت منفی تین اشار یا دو ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دراس کرگل میں منفی تیرہ اشار یا چار درج ہوا ہے اس سال اکتوبر کے مہینے میں قریب تیرہ سال بعد سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی جاری ہے داد شمار کے مطابق سرنگر میں عمومی طور پر اکتوبر میں شبانہ درج حرارت تقریباً ساتھ ڈگری رہتا ہے پچھلی سال ستائیس اکتوبر کو سفر اشاریہ ایک درج حرارت ریکارڈ کیا گیا جو گیارہ برسوں کے دوران اکتوبر کے مہینے میں سب سے کم تھا دوہزار نو میں اکتوبر مہینے میں سرنگر میں منفی سفر اشاریہ ایک درج حرارت رہا تھا سرنگر میں سب سے کم درج حرارت منفی ایک اشاریہ ساتھ درج ہوا ہے انہتیس اکتوبر انیس سو چونتیس میں ریکارڈ درج کیا گیا جہاں درج حرارت منفی ایک اشاریہ ساتھ درج ہوا تھا محکم موسمیات کے مطابق سال دوہزار ساتھ میں پہل گام میں منفی ایک اشاریہ چار درج حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے ادھر محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ یکم نومبر یعنی کہ آج شام سے کل کل دوپہر تک برباری جبکہ میدان علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہے محکمہ کا کہنا ہے کہ پانچ اور چھے نومبر کو بھی موسم کو اسی طرح کی صورتیال ہوگی محکمہ کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں برباری سے سردی کی شدت مزید بڑھے گی تام اس کے بعد جمع کشمیر میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے خبر موسم کو لے کر موسم کے ساتھ ساتھ موسم کی خبر میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ کا ماننا ہے کہ دو نومبر سے لے کر چار نومبر تک وادی کشمیر میں دوبارہ سے مغربی ہواوں کا سر دیکھنے کو ملے گا سرد ترین راتیں آج کل بھی دکھائی دے رہی ہے جبکہ منفی اشاریہ ڈگری جو ہے گلمرگ اور دیگر علاقوں میں پایا جا رہا ہے خاص طور پر سنٹر پارٹ آف دی سٹی اگر شہر سینگر کی بات کرے تو موسم میں گراوٹ سرد ترین راتیں اور اس بیچ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فاغ ڈینس فاغ مارننگ میں بھی دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے بدلہ بدلہ دکھائی دے رہا ہے مطلع عبر آلود ہے اور آنے والے چوبیس گھنٹوں کے ساتھ ساتھ بات کرے مغربی ہواوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بارشوں کا اثر خاصا دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالا علاقوں پر برباری بھی ہو سکتی ہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جو بھی کوئی قوم شہرہ سے ٹراول کرے گا تو پہلے اطلاعات کے حوالے سے خاص طور پر ضرور رابطہ کرے پرال موسمی محکمات کی پرڈکشن اب دیکھنے والی بات کل سے دیکھنی ہوگی کہ کیا ویسی ہی اچھی خاصی بارش ہے اور برباری ہوتی ہے جو پچھلے باری دیکھنے کو ملی تھی ویڈ ویڈیو جنرلس سمیر وانی کے ساتھ سعید ارفان فازل گلستان نیوز خیل کوت کے حوالے سے یوت حکومت ہر سال کسی رقم خرج کرتی ہو نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انتظامی کے جانب سے دہی علاقوں میں خیل کوت کو فروغ دینے کے لیے نہ صرف خیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے بلکہ خیل کے بنیادے ڈانچے کو بھی مضبوط بنانے کا پروگرام بھی چلا جاتا تھا مگر زلہ شپہ میں یوت سرس انسپورٹرز کے کامکاج پر مقام نوجوانوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی خیل سرگرمی کا نقاض نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ زلہ میں خیل کوت کے بنیادے ڈانچے کا بھی فقدان ہے جس دوران اب نوجوانوں میں کافی مایوسی پائی جا رہی ہے موسیقی بدروہ کے سرطنگر پنچات کے لوگوں نے انتظامی کے خلاف ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مین مارکٹ بدروہ میں ڈرنی سسٹم کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ تاجروں کے ساتھ ساتھ گراہکوں کو بھی دکتیں پہ اشارے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ کئی بار انتظامی اور مطلقہ محکمہ کی نوٹس میں بلا گیا تھا ہم ابھی تک عوام کے مشکلات دور نہیں کیے گئے ہماری کافی ملب سالوں سے دمانڈ رہی کہ یہ ڈرین جو تھی ملب کی ادھر ہائی سکینٹری سرطنگل سے اور نیچے چوک تو اوپر تو بن گئی نیچے چوک سے نیچے بھی بن گئی مگر یہ وہیں کو وہیں رہ گئی سر تو اس پہ کافی گورنمنٹ نے پینسہ بھی لگایا مگر وہ پینسہ لگایا کہ صرف صاف کرنے کے لئے ڈرین تو تھی نہیں تو صاف کیا کرنا تھا اس کو تو ہماری تو پہلی یہ ڈمانڈ ہے اس کے بعد پنچائد میں بہت سارے کام میں جیسے یہ راستہ ہے یہ اقدیمی راستہ ہے اس کو صاف کا سر پیچنے ہے ملب پھانچ سائی تھی وہ دائلی لگائی تھی نہیں رہ گئے تھو اس کے بعد اس کے بعد ملب اس کو بھی چار پانچ سالوں سے دیکھا نہیں گیا ہے تو ہمارا یہی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے ایڈمیشن سے مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو فوراں سے فوراں حل کیا جائے اور ڈرین کیا جائے ملب جتنا بھی بارشوں میں پانی آتا ہے بارش آتی ہے وہ سب لوگوں کے گھروں کے اندر اور ملب کی پلند کو لگ جاتا ہے جسے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور یہاں ملب کی پچھلے دوران پچھلے سال ایک بندے کو سلپ بھی ہوا تھا برف کی وجہ سے جو پانی ساڑک میں تھا اس کے بارے سے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی سر اس لئے ہم آپ کی مہدین سے کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ تا کے بعد پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوراں سے فوراں حل کیا جائے ملب کی بیک ٹو لیج میں جب پبلک دربار ہوتا ہے تو اس میں چند لوگوں کو یہ بلاتے ہیں ملب کی اس میں چاہے جہاں اشتیار لگانے پڑتے ہیں لوگوں کو مطالع کیا جاتا ہے کہ آج ہی آج پبلک دربار ہے ملب چند لوگوں کو بلائے گیا بند کمروں میں وہ پبلک دربار کیا جاتا ہے اس کے بعد جو بیک ٹو لیج پینسہ آتا ہے چیسے دس لاکھ آیا اس بار نو پوائنٹ کچھ پینسہ آیا اور کپ ایکس پلان میں بھی پینسہ آیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں لگ رہا ہے ملب اس پنچائت میں کچھ وادوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کچھ وادوں میں پینسہ لگائے جا رہا ہے وہ کس بیس پہ پھر ہم نے جب یہاں کے عوضہ دار ہم نام نہیں لیں گے عوضہ دار جو ہیں پنچائت میں ان سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ پینسہ کیوں ملب کی کچھ وادوں میں زیادہ کچھ کام وہ ہمیں بجٹ دکھا رہے ہیں مگر بجٹ جو ہوتی ہے وہ نرے گا سکیموں میں ہوتی ہے بجٹ وادوں کی کپ ایکس پلان میں یا اس میں بیک ٹو ویلیج پلان میں بجٹ نہیں ہوتی وہ عوضہ داران کہیں بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ ڈرین ہے جہاں مشکلات ہیں لوگوں کی جیسے وہ ملب کی ہارٹی کلچر سے اگری کلچر سے ادھر وہ ڈرین آتی ہے اس پہ لگائیں جیسے لوگوں کا فائدہ ہو وہ پینسہ کہاں لگ رہا ہے کہ کوئی ملب ہے پوچھنے والا ہے ہی نہیں سر جو لوگ شور اٹھاتے پھر بولتے ہیں نہیں جی یہ ملب کی کام خراب کر رہے ہیں وہ ہے یہ ہے اس لئے ہم آپ سے مطالبہ کر آپ کی چیلنگ کی محضم سے یہ ہے ایڈمیسیر تک جو ان کے افسران تک ایک بات پہنچائی جائے اور یہ مسئلہ کھولا حل کیا جائے شیخ پورا اور بیگ پورا شانگست انتناک کے بعد شندور انتظامے کے خلا برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں مقامی نالے پر پول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگرچہ یہ کاریزی پول موجود ہے تام نالے میں پانی کے تیز بہاو سے وہ بھی بہہ جاتا ہے اور علاقے کا رابطہ بھی منقطع ہو جاتا ہے علاقے کے لوگوں نے ال جی انتظامے اور ذلہ ترکیاتی کمیشہ رانتناک سے اپیل کی ہیں کہ علاقے میں ایک پول کو تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے شانگست علاقہ ہیں جہاں پر ایک مقام نالہ بہ رہا ہے جس پر پول نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ انتظامے کی نوٹس میں بھی کئی بار لائے گیا ہے تام ابھی تک نالے پر پول کو تعمیر نہیں کیا گیا انہوں نے اب ایک بار پھر ذلہ ترکیاتی کمیشہ رانتناک اور ال جی انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ نالے پر پول تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے ہماری مانگی ماری مانگی دپورٹ میں ہماری مانگی دپورٹ میں ہماری مانگی دپورٹ میں سادس سوڈہ اسمز یسو سحلاب آو انفرچنیٹ لیگو پورا با دیمز تامسید نوکسان تو بل خصوص گو سانج سالاکے کٹھارس شانگست کانسید نوکسان تو سونج شاکپور یا شاکپور پتی یہ تی بیگ پوراشو یہ تی اک یا پنسان گرانز آکھ آبادی آکھ یا توٹلی کٹ سوہین باغات سوہین زیمین آٹھ شید گھر چھے آٹھ شید چول چھے ڈیپنڈنٹ یا کدل اسپیٹ اگر یہ کدل آز بنی ہے ایم ستبایت ہے آٹھن شید چولانا اس پہید آشت باغات آشت زیمین پیڑی یو ستا ہے سوری لینڈ چھو 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 یا پری تم پت چھے سوہین بچے اوہ گسید پر دی ٹو گسن شیرگونڈ گسیان یا اپور ترہوش مارٹن سائیڈس آشت چھو کھو ایتی سادن آتھ آشت چھو کئی ہیکن کریت آشت چھو وطرس پیڑھون گسن یا چھو چھتری پیڑھون دیوٹارون اچھو ٹوٹلی انجسٹس باہر باہر کور سے اسیسا ڈیسی ساب انتراغ تیم سا سیلاب کے وقت آئے تیم وقت تک ڈیسی ساب آشت چھو باہر باہر ایتی وقت کن حکمان مگر کون چون تاس سے ماس گسن اور یہ آٹھن شیطن چولن پیٹاک مشتمل آبائی دیچ زبردست تکلیف اسمز تک مشکلات انمز دیوٹو لیک آب دیس قدل کیا چھو جات سب لاس پر تہویں ڈیمارڈ باہی ساہی ڈیمارڈ چھو آرہم ڈیمارڈمنٹس اور ڈیسی ساب اس کے فل فور گیسی یمیچ کاؤ میں قدل شروع کرنی شیخ پورا یس لنک کری اور ڈیوٹ ساہی ڈیمارڈ چھو آرہم اس کے ساتھ ہی ابھی تک اردو خبرنامہ اکتام پر زیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں زبان گوہر کو چھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اب ہم جیسے یو آؤ کو ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتراخنڈ سرکار کے مکہ منتریس اور روزگار یوجنہ کے ذریعے ہم یو آؤ کو روزگار سے جوڑا جا رہا ہے الگ الگ بھی بھاگوں میں چلائی جا رہی الگ روزگار یوجنہوں کا لاب دینے کے لیے اب ایک ہی جگہ پر کیمپ لگا کر ساری اپچارک ٹائم پوری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی نینو ادیم جیسے سلائی بنای پھل سبجی بکریتا ایسے لوگوں کو بھی سرکار پتی اینودان دے رہی ہے دھامی جی کی سرکار نے کورونا کال میں پرابیت ہوئی بھرتی پرکریاؤں میں یوکوں کو بڑی رہت دیتے ہوئے سموہ گاہ اور کھا کے پدوں پر آئیو سیما میں ایک ورش کی چھوٹ دی ہے اور یہی نئی مارس 2022 تک ہونے والی بھرتی پرکشاؤں میں لیا جانے والا شلک بھی دھامی جی نے اب ماف کر دیا ہے دیر چندری سنگھ گڑوالی پریٹن سوروزکار یوجنا کے تحت دی جانے والی سبسیڈی کو بڑھایا جا رہا ہے اب سٹارٹک کے لیے بھی سرکار یوہاں کو سہولیت دے رہی ہے شینگر حلدوانی اور دہرہ دون کے میڈیکل کالیجوں میں 501 پدوں کو شجد کیا گیا ہے اور اسے کے ساتھ ہی راشکی نرسنگ کالیج بارچپور میں 70 پدوں کی سویکرتی دے دی گئی ہے اترہ کھڑ میں لگ بگ 22 سے 24 ہزار رکت پدوں اور بیکلوگ کے ساتھ ہی سمست رکت پدوں پر بھڑتی پرکیریہ شروع ہو چکی ہے اب ملے گا ہمیں روزگار کا دکار یوہاں کے سنگ ہے ہم اترہ کھنڈ ہے ہم موسیقی لگ بگ بیڑ ماں کی آسپا سے راسی پڑ جاتی ہے اور اسی پرکار سے سہری چھپ میں پرانمتری آواز شوشنا کے ساتھ کر جن لوگوں کے سہری چھپ میں آواز بنا رہے ہیں جو سوید اپنی آواز بنا رہا ہے سرکار اسے ڈھائی لاب ہٹ بھی دے رہی ہے لیکن جہاں پر ایفرڈیبل ہاؤسنگ سکن ہے ایک آواز بنانے میں لگ بگ چھے سبا چھے لاکھ کیا سپس کا کھچاتا ہے جمین ہم لوگ دوستوں سے عرب کر دیتے ہیں اس کی قیمت کو کم کرنے کے لئے اور اس کے بعد ساڑھے چھپ کے بعد ڈação بھريد